آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے خدشے کے پیشے نظر حکومت نے سیاہوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے سیاہتی سرگرمیوں کے اروج کے روہ موسم بہار میں تفریح مقامات پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں جبکہ گیسٹ ہاؤسز کو تعلی لگ گئے ہیں ایسے میں اس شعبے سے وابستہ افراد بھی روزی روٹی کے لیے پریشان دکھائی دیتے ہیں یہ وائرس ختم ہو ہماری وہی رون کے دوبارہ بال ہو تو کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی کے سہرے پہ ہیں مارا اور آگے پیچھے کوئی کمانے والے نہیں میرے والے سب بہت شدید بیمار ہے یہ ہوتلنگ ہماری روزی کا ذریعہ تھا تو آج یہ بند ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وپا پھیلی ہے اس دن سے مظفرہ باد میں کوئی سیاہ نہیں آیا یہ ہوتل انڈیسٹری ہے بلکل زیرو ہو گئی ہے مظفرہ باد میں سب لوگوں نے ہوتل بند کرنا شروع کر دی ہیں سیاہتی سرگرمیاں متاثر ہونے کی وجہ سے آزاب کشویر کی مقامی معیشت کو یومیا کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ حکام جلد سیاہتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے پر امید ہے تمام انٹری پائنٹس سے اچھی اچھی سیلیبریشنز کر کے ٹوریسٹ کو بتائیں گے کہ اب وہ ادھر آئیں یا ادھر جائیں جو بھی ان کی ٹوریسٹ کی سپارٹس ہیں وہ سب انٹرڈیوس کرتے ہوئے ہم ایک کمپین کی شکل میں جس طرح ہم ابھی کمپین کر رہے ہیں کرونا وائرس کے لیے انشاءاللہ ٹوریزم کی لیے بھی اسی طرح کمپین کی شکل میں شروع کریں گے ابتدائی طور پر علاقے میں سیاہتی سرگرمیوں پر پابندی کا اطلاق پانچ اپریل تک ہوگا سیاہتی سرگرمیاں متاثر ہونے کی وجہ سے اس شعبے سے وابستہ چالیس ہزار سے زائد افراد بھی بے روزگار ہو گئے ہیں کیمروین محمد نوید کے ساتھ دکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد